اسلام علیکم ویورز میت کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹھیک خیالیت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل جس کا نام ہے کیچن سیکرٹ بک تو آج میں آپ کو بنا سکھا رہی ہوں ریفریشنگ ڈرنکس سب بھی ڈرنکس جو ہیں بہت ہی آسان ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور رمضان میں آپ کے بہت کام آنے والے ہیں تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکر کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس مزے دار سی ڈرنک کا نام ہے بلو لیمنیڈ تو جی چلتے ہیں پہلے ڈرنک کی طرف جس کا نام ہے بلو لیمنیڈ تو شگر میں نے گلاس کے اوپر تھوڑا سا گلاس کو گلا کر کے لگا لی تھی اب اس میں میں نے ون ٹیبل سپون شگر اور تھوڑا سا پانی ڈالیا تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور شگر آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اب ہافٹی سپون سوٹ لے لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب لیمن جووس ہے آپ کو جتنا بنانا اس سے ساب ساب لیمن جووس اٹھ کر سکتے ہیں پانی کے گلاس میں نے بھر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ شگر اور بلیک سالٹ مکس ہو جائے اور آپ دیکھیں جی بلو کلر میں اس کے اندر اٹھ کریں تھوڑا سا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑا کم لگ رہا تھا مجھے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا بلو کلر اٹھ کر دیا آب دوسرے دنگ کی طرف جس کا نام ہے کیومبر لائن منٹ اس کے لئے میں نے گرینڈر لے لیا اور اس کے اندر ایک کیومبر پیل کر کے اندر اٹھ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ لیفز منٹ کے لے لیا اس کے ساتھ بھی لیمن جووس اٹھ کر لیں گے اس کے ساتھ اپنی ٹی سپون بلیک سالٹ اٹھ کر لیں گے اس کے اندر تھوڑا سی شگر اٹھ کر لیں گے آپ نے ٹیسک کے کوڑنگ شگر اٹھ کر سکتے ہیں پانی ڈالیں اس کو بلینڈ کر کے اچھی طرح سے چھان لیں میں نے گرینڈ کر کے چھان لیا ہے اس کا کلر دیکھیں بہت خوبصورت کر رہا ہے کیوکمبر جتنا فریش ہوگا اتنا زیادہ اس کا کلر اچھا ہے گا تو یہ ہمارا جو ہے کیوکمبر لائم منٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو اب ہم سیپ کرتے ہیں سٹوبری ملچک تو آپ لوگوں نے بہت پیا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو پناہنے سے کھاری ہوں ہمارا جوس جو کہ ہے سٹوبری جوس تو آئیے اس کو بھی ہونانا شروع کرتے ہیں سٹوبری کا جوس بنانے کے لئے سب سے پہلے جو ہے میں نے سٹوبریز لے لی ہیں پانچے سٹوبریز ہم لے لیں گے اور دو گریاس بنا رہی ہوں اس لئے پانچے سٹوبریز کافی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہم منٹ کے لیپس میں نے ایڈ کر دی ہیں من ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں بلیک سالٹ ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر میں شگر ٹیبل سپون ایڈ کروں گے پانی ڈھار کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی سٹوبری کا جوس ہمارا بن کے بالکل تیار ہو چکا ہے میں نے سٹوبری کا جوس جب بنایا تو میں نے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا چھان لیا ہے تو یہ جو دیکھیں وٹر کے ٹیکچر میں آ چکا ہے تو دیکھیں بہت خوبصورت اس کا کلر ہے اوریجنل سٹوبری کا کلر ہے اور منٹ سے اس کا ذائقہ جو بہت ہی زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے نیکسٹ ہمارے جوس کا نام ہے املی اور خجور کا جوس املی اور خجور کا شربت بنانے کے لئے آپ نے ایک پاو خجور اور املی لے اس کو اوور نائٹ اپنے بھگو دینا ہے صبح اٹھ کے اس کی گھٹھیں اللہ کر کے پلپ آپ نے اس کا گرائنڈ کر لینا ہے اس طرح سے اس کے اندر پھر ہاف کے جی اپنے شگر ڈال کے اس کو دس پندرہ منٹ پکا لیں تو وہ اس طرح کا پلپ بن جائے گا تو بس آپ نے گلاز کے اندر ڈائریکٹ پلپ ایڈ کرنے اور تھوڑا پانی ایڈ کریں اور آپ کا زبردستہ شربت اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا اور آپ اس کو ایک سے ڈیڑھ مہینہ رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا نیکسٹ ہمارے جوس کا نام ہے بادام کا جوس بہت ہی انرجیٹک ہوتا ہے یہ تو جی بادام کے شربت بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے بادام لے لئے تھے اوور نائٹ اس کو میں نے بھگو دیا اوپر سے چھلکے میں نے اتار لیا بس بہت اچان ہے یہ تو بنانا بس آپ نے بادام ایڈ کرنے ہیں اس کے اندر آپ شگر اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ایڈ کریں اور اس کے اندر پانی ایڈ کر کے آپ اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کیے ہوئے بادام اچھی طرح سے میں نے ان کو چھان لیا تھا اور یہ دیکھیں جی ہمارا پیور بادام کا شربت تیار ہے آپ چاہیں تو اس کو دودھ کے اندر ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو پانی کے اندر بنایا ہے تو یہ اسی طرح سے بہت ہی مزیقہ بنتا ہے یہ ہمارا لاس جوز ہے اس کا نام ہے پائنیپل جوز سب سے پہلے گرائنڈ کے اندر میں نے فرش پائنیپل ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو ٹین کا پائنیپل لے سکتے ہیں میرے پاس فرش اویلیبل تھا میں نے فرش لے لیا اس کے ساتھ ہی میں نے ہاف لیمن اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہم پانی ایڈ کر دیں گے اور شگر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں پائنیپل جوز ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے گلاس کے اندر کچھ میں نے لیمن کے پیسیز ایڈ کر دیا اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم پائنیپل جوز ایڈ کریں گے جتنے بھی میں نے جوز بنائی ہیں سارے جوز کو میں نے چھان لیا تھا تاکہ وہ پانی کی شیپ میں آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی بن کے تیار ہو چکا ہے میں نے اس کے اندر بلیک سالٹ ایڈنگ کے آپ چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کو بنائیں اور آپ انجوائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ہر جوز کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو اس کو بنائیے اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بولے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ